ایک ایسی ملکہ جس نے یمن پر نو سال تک حکومت کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ملکہ اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے دوستوں ہزاروں سال پہلے عرب کے علاقے یمن میں ایک شہر تھا جس کا نام سبا تھا اس شہر کو سبا کہا جاتا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا شہر سبا اپنے آپ میں ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا ہر طرف پھلوں سے لدی ہوئی فصلیں اور درخت جھوم رہے تھے لیکن یہاں پر بسنے والے لوگ شرک اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے بادشاہ شرجیل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے سبا کا تخت سمالا بعض مورقین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے لیکن دوستو اس نظریے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ملکہ بلقیس ایک قابل خاتون تھی جنہوں نے نو سال تک یمن پر بہت خوبصورتی سے حکومت کی دنیا کے بڑے حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ اہل سبا کے ہاتھوں میں ہی تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت زیادہ امیر تھی لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایک بہت بڑے بادشاہ کی طاقتور حکمرانی اور شان و شوقت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی جنہیں تاریخ میں سلمان ابن دعوت کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جس کا دار الحکومت یروشلم شہر تھا انہیں ہوا جنوں پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی گئی دوستو ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا جنات انسان جانور اور پرندے سب وہاں موجود تھے لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ حدود غائب تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا حدود کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیرحاضری کا صحیح عجر پیش نہ کر سکا تو اسے زبا کر دیا جائے گا حضرت سلمان علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی کہ حدود آ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں گئی تھے حدود نے بڑے عدب سے جواب دیا حضور جب میں پرواز کر رہا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں لوگ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا پاتے ہیں ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلکیس کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے اس کا تخت قیمتی ہیر جواراتوں اور سرک جوارات سے جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس تمام شاہی سامان ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر میرا خط اس ملکہ کو پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سننا یعنی یہ دیکھنا کہ وہ کیا کہتی ہے اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا حضرت سلمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اس طرح تھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ محترم خط سلمان بن دعوت کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے مجھ پر تزلط کی تمنا نہ کرو بلکہ توازے اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لیے اسلام کی دعوت تھی ہدھ ہدھ نے یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں رکھ دیا اس وقت ملکہ کے دربار میں تین سو کے قریب وزیر بیٹھے تھے جب اس نے یہ خط پڑھا تو وہاں بیٹھے لوگ غصے میں آ گئے اور کہا یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی اس نے کہا اس خط سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا نبی ہے اس لیے ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلمان کو توفہ بھیج رہی ہوں اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ہیں میں ان سے لڑوں گی لیکن اگر وہ توفہ قبول نہیں کرتے پھر میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں حدود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے آگر حضرت سلمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی دروازے پر سونے اور چاندی کی ایٹو کا فرش بچھا دو سڑک کے دونوں طرف سونے کی عجیب و غریب مخلوق کھڑی کی جائے اور تمام وزرہ اور بادشاہ کے سرداروں کی کرسیاں سونے کی ہوں اور دربار کو ہیروں اور جوارہات سے سجایا جائے دوسری طرف بلقیز نے حضرت سلمان علیہ السلام کو توفہ بھیجا توفے میں سونے کی ایٹے زیورات غلام لونڈیا اور ملکہ کا خط تھا جب قاسد یہ تمام تحفے لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچا اور وہاں کا نظارہ دیکھ کر یہ شرمندہ ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاسد سے کہا کیا تم میری دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو لیکن دیکھو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو تم نے مجھے دیا ہے آپ کے تحفے آپ کو مبارک ہوں اب آپ اپنے تحفے لے کر واپس چلے جائیے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو ہم بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے جب یہ قبر ملکہ بلکیز کے پاس پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصر ہو کر اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا جب یہ پیغام حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کریں ایک دیوہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کی عدالت کے برخواست ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں میرے پاس اس کام کی پوری طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں اس کے بعد ایک اور شخص جس کے پاس کتاب مقدس کا علم تھا اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکاؤ پھر سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے رب کا کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرہ اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدے مند ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بینیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے ناظرین اکرام مفسرین کے مطابق اس شخص کا نام آصف بن برقیہ تھا وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا دوست تھا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی اسی ہاتھ تھی زمین چالے ساتھ اور اونچائی تیس ہاتھ کی اس پر موٹی سرق یاکوت اور سبز موٹی جڑے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو بہتر کیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے اس نے کہا یہ ایک جیسا ہے اور ہم نے آنے سے پہلے ہی اطاعت کی تھی بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں شیشے کا امکان ہوتا ہے اور پانی نیچے بہتا ہے اور جہاں مشلیاں اور دیگر آبید جانور تیتے ہیں یعنی کہ ایک بڑا سا ایکیوریم یعنی کہ آج کے زمانے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک بہت بڑا سا ایکیوریم بنایا اس کانچ کی عمارت پر حضرت سلمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے تھے اور شیشے سے نیچے سے پانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا بلقیس کو اس محل میں لائے گیا جب اس نے نیچے دیکھا اس نے سوچا کہ یہ پانی کا طالاب ہے اس لیے اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو زمین کا ہموار شیشہ ہے پھر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی اے میرے رب میں سورج کو سجدہ کر کے اپنی اوپر ظلم کر رہی ہوں اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے چنانچہ بلقیس پر ظاہر ہوا کہ جس طرح اس نے شیشے کے سہن کو پانی کی لہروں والا گہرا طالاب سمجھا جیسا کہ اس نے اور اس کی لوگوں نے سورج کی چمک اور دمک کو دیکھا اور اسے خالق سمجھا وہ اپنے گناہ پر سخت شرمندہ تھی بعد میں ملکہ سباہ حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور حضرت سلمان علیہ السلام سے شادی کر لی دوستوں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مدھولیے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ